ایک قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کو کہا ایک شخص کے گھر مہمان آئے اس نے ان کی خاطر مدارات کے لیے اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جا سکے ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھیا رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سامت سامت کے منح سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے مہمانوں نے اس دودھ سے بنی کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے اب اس کا قصور وار کون ہے پہلے شاگرد نے لکھا یہ غلطی ملازم کی ہے اسے برتن ڈھمپنا چاہیے تھا لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے اسے سزا دی جائے گی قاضی صاحب نے کہا یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھمپنا چاہیے تھا لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے دوسری شاگرد نے لکھا اصل جرم گھر کے مالک کا ہے اسے پہلے خود کھیر چکنی چاہیے تھی پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی قاضی صاحب نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا تیسرے نے لکھا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا اس میں کسی کو سزا وار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے خاضی صاحب نے کہا یہ کسی جج کی سوچ نہیں ہونی چاہیے جج ادر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا چوتھے میں کہا ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر کس نے دیکھا کہ چیل کے پنجوں میں سامب ہے کس نے سامب کے من سے زہر نکلتا دیکھا اگر اس منظر کا گوا ملازم ہے تو وہ مجرم ہے اگر گوا مالک ہے تو وہ مجرم ہے اور اگر کوئی گوا نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے قاضی صاحب نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے قاضی کے منصب کا اہل قرار دیا ملازم ملازم